اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید بھارتی وزیراعظم نریندر مودی چینی ایجنٹ نکلا یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بھارتی عوام نے اپنے ہی وزیراعظم پر الزام لگانا شروع کر دیا ہے جیسے چین کا مقصد بھارت کو تو بہو برباد کرنا ہے اسی طرح نریندر مودی بھی بھارت کی بربادی میں شامل ہے برطانیہ کی ایم آئی خفیہ ایجنسی نے ایسے سکینڈل سے پردہ چاک کر دیا ہے جس نے بھارت کے ایوان میں قیامہ دھا دی ہے اس سکینڈل کی کڑیاں سیدھی نریندر مودی سے مل رہی ہیں یہ سکینڈل آخر ہے کیا اس پر ہم آج کی اس ویڈیو پر بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بھرپور گزارش ہے یہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل اور تو دنیا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں ناظرین برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی فائیو دنیا بھر میں اپنے سکینڈلز لے کر آتی ہے مگر ان سکینڈلز میں براہ راست نام نہیں بتایا جاتا ایسا ہی ایک سکینڈل جو گزشتہ روز منظر عام پر آیا اس نے بھارتی حکومت کو ہلاک کر رکھ دیا ہے اور بی جے پی کے لارلین اریندر موڈی کو اس سکینڈل کے بعد چین کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے ناظرین خبر کچھ یوں ہے کہ برطانوی خفی ایجنسی ایم آئی فائیو نے ایک وارننگ جاری کی ہے کہ ایک مبینہ چینی ایجنٹ پر برطانیہ کی سیاست میں مداخلت کے لیے پارلیمنٹ میں داخل ہو گئی ہے اس ایجنٹ کا نام کریسٹن چنکویلی ہے اور یہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے لیے جاسوسی کرتی ہے ایم آئی فائیو کے مطابق کریسٹن نے برطانیہ کے عراقین پارلیمنٹ کے ساتھ روابط قائم کے ہیں اور انہیں امداد بھی فرہام کی ہے اور سوالے سے جس برطانوی رکن پارلیمنٹ کا نام سامنے آ رہا ہے ان کا نام بیری گارڈنر ہے بیری گارڈنر تقریباً بیس سالوں سے نریندر موڈی کا دوست اور اس کے نظریات کا ہامی ہے یہی نہیں بیری گارڈنر موڈی کو ایک اپنا بڑا بھائی کہتا ہے بیری گارڈنر کو موڈی حکومت نے دوہزار بیس میں اپنے سرکاری اعزاز فدمہ شریف سے بھی نوازا تھا موڈی ایک ہندو قوم پرست ہے جسے اپنے دورے حکومت میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک کے الزامات کا سامنا ہے دوہزار دو کی گجرات فسادات کے بعد جب موڈی ریاست کا وزرعالہ تھا اور اسے فرقہ ورانہ قتل عام الزامات کا سامنا کرنا پڑا تو گارڈنر موڈی کی حمایت میں سب سے آگے تھا ناظرین در حقیقت گارڈنر ایک مدت کے لیے بیک وقت کسی نہ کسی شکل میں برطانیہ میں ہندوستانی اور چینی دونوں مفادات کی نمائندگی کرتا رہا تھا یہ عجیب بات ہے کیونکہ دونوں مفادات ایک دوسرے سے متسادم ہیں اس کے بارے میں جو برطانیہ کی خفی ایجنسی نے انکشاف کیا ہے وہ یہ کہ بائی گارڈنر نے پانچ برس میں چین کی اس جاسوس خاتون سے چار لاکھ پیس ہزار پاؤنٹ سے زیادہ وصول رقم کی ہے گارڈنر کو نہ صرف اس خاتون سے کافی بڑی رقم ملی جس سے اس نے انکار نہیں کیا بلکہ اپنے بیٹے دینیل والکس کو تیرہ جنری تک اپنے پارلیمانی دفتر میں ملازم رکھا برطانیہ کی ریلی میل اخبار نے ایک اور خبر سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ گارڈنر نے ہنکلے پوائنٹ پاور پلانٹ سمیت برطانیہ کی جہوری سنت میں مزید شامل ہونے کی چین کی کوششوں کی حمایت کی ہے تاظرین گارڈنر سے جب اس رقم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اس رقم کی اپنی خدمات کے عوض انتہائی خطیر سرمایہ کاری قرار دی دیا لیکن اس نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ اس سے تنی رقم کیوں ملی گارڈنر 2011 سے برطانیہ میں چینیوں کے لیے آل پارٹی پارلیوانی گروپ کے چیئر میں نے انہوں نے مزید کہا مجھے سیکیورٹی سرویسز کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر چھے انہوں نے توشنل لی کے ذریعے غلط فنڈنگ کی نشاندہ ہی کی ہے لیکن اس کا تعلق میرے دفتر سے موصول ہونے والی کسی بھی فنڈنگ سے نہیں ہے ناظرین اس انکشاف کے بعد بھارت میں ایک کہرام مچا ہوا ہے اور موڈی کو سخت تنگیت کا سامنا ہے اب صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا